اعوذ باللہ من الشیطان و جیم اسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وچھیک المنیر لقدن فر والکمر لا یمکن الثناء کما کان حق کو ہو بعد اس خدا بزرگتوئی قصہ بخت سر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غب لک الحمد کما ینبغوی لجلال وچھیک وعزویم سلطانک غب الشحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی غب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مغاتب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اعتمنان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی سورة عالیمران اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر اک سو اسی تک ہم گزشتہ سباق میں پڑ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم سورة عالیمران کی آیت نمبر ون ایٹی ون سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزا چکھو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شان نزول روایت کی ہے حضرت اکرمہ عن ابن ابباس کی روایت نقل فرمائی ہے کہ اس نے ابن سحاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اور اس روایت کے مطابق اس شان نزول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیت المدار اس میں گئے تھے یہودیوں کے جس کو عام الفاظ میں کنیسہ بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ان کے کہنے پر یا خود ہی یہی روایت کے مطابق لکھا ہوا ہے اور یہی روایات ملتی ہیں بہرحال آپ جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ پائے درجے کے یہ جو یہودی عالم ہیں بڑے بڑے عالم وہاں پر موجود ہیں جن میں سے چند ایک کے نام جو ہیں وہ قاب بن اشرف وہ بھی وہاں موجود تھے اور حیی ابن اختب بھی وہاں موجود تھے اور جو ان کا ایک پادری ہے فخاص بن عازورہ وہ بھی وہاں موجود ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں وہاں پر دیکھا کہ یہودی عالم موجود ہیں تو آپ نے وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تاکہ یہ عالم کیونکہ یہ قرآن کریم کو بھی برحق جانتے تھے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن کریم نازل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے لہذا آپ نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کیا آپ نے تبلیغ اس وجہ سے وہاں پر کی تاکہ یہ عالم جو ہیں یہ حقیقت جانتے ہیں ان کی آنکھیں کھولی جائیں ان کو بتایا جائیں کہ تم کیوں جان بوچ کر حقیقت کو چھپائے ہوئے ہو باہرحال آپ نے پھر فخاص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ افخاص اللہ سے ڈر اور اسلام لیا اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں اور ان کی بشارتیں بھی ترات میں دی گئی ہیں لہذا ایمان اختیار کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اپنے رب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرز حسنہ دو اب کرز حسنہ کی ڈیٹیل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا یعنی اللہ کے بندوں کو عطا کرنا رب فرماتا ہے تم خالص نیت کر کے میری راہ میں دوگے تو میں اسی کو تمہیں بہت زیادہ بڑھا کے لٹا دوں گا اس کو اللہ نے کرز حسنہ سے تشبیح دی یعنی جو تم میری راہ میں دے رہے ہو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کو تو نہیں نہ دے رہے ہیں اللہ نعوذ باللہ محتاج بھی نہیں ہے ہمارے دینے کا اس کی طرف سے عطا کیے جانے پر ہم ہمیشہ محتاج تھے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لیکن جب یہ بات ان یہودیوں کے سامنے کی گئی تو ان میں سے جن کے دلوں میں تیڑا پن تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے آگے سے فقاس نے جواب دیا کہ اگر ہم خدا کو کرز دیں تو اس صورت میں تو اہم گنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے کیونکہ اس کے کہنے کی مطابق اس نے کہا کہ فقیر ہی جو ہے وہ کرز لیتا ہے اور گنی دیتا ہے تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ تشبیح دی کہ اس کا مطلب ہے ہم مالدار ہیں تمہارے خدا کو پیسوں کی ضرورت ہے یہ ہمارے دیے جانے کی ضرورت ہے اسی لئے تم کردے حسنہ کی بات کر رہے ہو دوسرا اس نے یہ پوائنٹ دیا اس نے کہا تمہارے رسول جو ہیں وہ سود کے لیندین کو حرام کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو اس کے جو خرات کیا ہے اس نے اس سے دس گناہ زیادہ اور بعض اوقات سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے ثواب کی صورت میں اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو بھی ڈبل کر کے واپس کر دیتا ہے تو یہ بھی تو خالص سودہ ہوا تو اگر خدا تعالی فقیر نہ ہوتا تو ہم غنی لوگوں کو ایک کے بدلے دس دس کیوں دیتا ایسے اسلام کو ہم کیسے قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے ایک عقیدے ہمیں بتائیں جائیں یعنی اس نے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاکی کی اس نے کہا کہ ہم اس کا مطلب اگر نہیں ہوئے کیوں ہم اللہ کو کرز حسنہ دے بلکہ جبکہ کرز حسنہ کی اپنی ریٹیل ان کے اپنے سامنے موجود نہیں تھی یعنی کہ کرز حسنہ کو وہ خود نہیں جانتے تھے اگر جانتے ہوتے اس کا ثواب جانتے اس کا عجر جانتے اس کی اہمیت جانتے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے لیکن جب ان اس نے یہ گستاکانہ الفاظ بولے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گفتگو سن کر جوش آ گیا اور آپ نے اس کے موں پر ایک زناٹے دار تھپر رسید کیا اور فرمایا کہ اگر تو ہمارا ذمی نہ ہوتا تو میں تجھے یقین یہی پر قتل کر دیتا یعنی تُو نے اس قدر بکواس کی ہے اب یہ جب واقعہ ہوا تو فخاص جو ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے بڑا اس نے اس کا ہنگامہ کریئٹ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مقدمے کو لے کے آیا گیا اب یاد رہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف کوئی گواہ نہیں تھا آپ کی سائیڈ کے لئے کیونکہ وہاں یہودی تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے جس کی طرف سے مقدمہ کیا جاتا ہے تو اس واقعے کے جو مدعی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور فخاص جو تھا وہ مدعی علیہ تھا یعنی جس کی طرف مقدمہ کیا گیا تھا اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے جو مدع بیان کرنے والا ہوتا ہے جس کی طرف سے مقدمہ کیا جاتا ہے وہ گواہ لے کر آتا ہے اس کے پاس گواہ ہوتا ہے تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا تو اب بارگاہ نبی میں جب یہ مقدمہ آیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گواہ اللہ رب العالمین خود بن گیا اللہ اکبر اور صدیق کے اکبر کو فتح اور کامرانی نصیب ہوئی اور اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صدیق کے اکبر کی شان دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس فخاص کے ساتھ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس معاملے کی گواہی دی اور حضرت ابو بکر صدیق کو برحق اور سچ ثابت فرمایا تب یہ آیت نازل ہوئی تھی بے شک اللہ نے ان کا کول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں کیوں کہا کیونکہ جب یہ مقدمہ بارگاہ نبی میں پیش ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخاص نے ایسے ایسے بقواس کی تھی اس نے ایسے رب العالمین کے بارے میں کہا تھا یہاں پر فخاص مکر گیا کہتا میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں تو یہ مکرہ ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتِ قریمہ نازل فرمائی جس میں یہ چیز کا صاف بیان کیا کہ یہ فخاص ہی جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قول سن لیا جو انہوں نے اپنے موہوں سے کہا تھا یعنی اللہ گواہ ہے اس پر انہوں نے ایسا بولا تھا کہ انہوں نے نعوذ بلاللہ کی شان میں بولا کہ اللہ محتاجر ہم مالدار ہیں استغفراللہ اور پھر اللہ رب العالمین نے آیت کے باقی کی حصے میں اشارت فرمائے کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اور جو ان سے گزشتہ زمانوں میں لوگوں نے حرکات کی وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور ہم لکھ رکھیں گے یعنی جو انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے انبیاء کی تقضیب کرتے تھے یہ تحریر ہمارے ہاں محفوظ ہے ان کے نام عمال جو ہیں وہ بروز قیامت کے لیے میدان حشر کے لیے اتیار کیے جارے ہیں تمام لوگوں کے لیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تحریر ہمارے ہاں محفوظ رہے گی نہ ضائع ہوگی نہ تبدیل ہوگی اور جب یہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم بلا واسطہ یا فرشتوں کے ذریعے انہیں فرمائیں گے کہ اب اپنے جرموں کی سزا میں آگ کا عذاب چکھو یہ جرم تمہارے جو تم نے دنیا میں کیے اس کے بدلے اب آگ ہی تمہارا مقدر ہے اس میں رہو اس کے عذاب کا مزا چکھو استغفراللہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی بارگاہ کے عدب کا خاص خیال رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عدب کا خاص خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور پیار سے اس کی بارگاہ کے عدب کا بہت خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو بعد مومن بنائیں آیت نمبر 182 یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیجی اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی نامہ عمال پر وہی کچھ نقش ہو رہا ہے جو انسان کر رہا ہے اسی نامہ عمال کے مطابق جو یہ نامہ عمال تیار ہو کہ میدان حشر میں سامنے آئے گا تو پھر اسی کے مطابق سزا یا جزا کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا نہ کسی کو اس کی نیکی چھپا کر ثواب نہ دیا جانے کا کوئی ایسا کیس سامنے آئے گا نہ ایسا کیس ہوگا کہ کوئی ظالم ہے کوئی جابر ہے کسی نے گناہ کیا اور اس کے گناہ پر اس کی پکڑنا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے ہر ایک اس کے عمل کے مطابق پورا پورا عجر دیا جائے گا آیت نمبر ایٹی تھری اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی مورد ذات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا اب اس آیت کا شان نزول اگر ہم غور کر لیں تو آیت کی تفسیر بھی ہمارے سامنے بازے ہو جائے گی آنکھیں کھول دینے والی تفسیر ہے سمجھنے والی اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں قرآن کریم کی ہر ہر آیت میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ایک مرتبہ کار بن اشرف کار بن اسد مالک بن سیف وحب بن ابن یہودہ اززید ابن تابود فخاص بن آزورہ جس طرح کے پہلے میں نے اس کے ابشان نزول ہم نے پڑھا تو یہ وغیرہ تمام جو یہودی عالم تھے یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آتے لیکن ایک مجبوری ہے اور وہ مجبوری یہ ہے کہ ہم نے ترائی شریف میں ہمیں ایک تاقیدی حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسی پیغمبر پر ایمان لائیں گے جو اپنی نبوت کے ثبوت کے لئے قربانی دے گا اور وہ قربانی کا گوشت ایک پہاڑ پر رکھے گا پھر غیب سے ایک بید ہوئے کی آگ سفید رنگ کی آئے گی جو اس کو جلا دے گی تو جو نبی یہ موجزہ کر کے دکھائے گا تو ہم اسی پر ایمان لائے سکتے ہیں آپ نے ہمیں یہ موجزہ دکھایا ہی نہیں تو ہم ترات کے حکم کے مطابق آپ پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے ہیں لہٰذا آپ ہمیں یہ موجزہ دکھا دیں تو ہم ابھی آپ پر ایمان لے آئیں گے اب انہوں نے نئی منگڑت بات نکالی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ویسے ہی نہیں لانا تھا وہ تو ویسے ہی مسئلہ تھا دل کے کالے ہونے کا دل کالا تھا دل پر محل لگ چکی تھی دل میں بغست تھا حسد تھا جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے اب انہوں نے یہ بات جب کہی تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کی پرزور تردید کی گئی ان کو جھٹلایا گیا پرزور طریقے سے ان کی مخالفت کی گئی اور رب نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک وہ کسی ایسی جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کر دیں جسے آگ کھا جائیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بھی رسول آئے انہوں نے نشانیاں پیش کی انہوں نے موجزات کر کے دکھائے تم نے کیا کیا ان کے موجزات کے جواب میں کیا ایمان لے آئے تھے جو مجھے کہہ رہے کہ مجھے موجزہ دکھائے ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے پہلے رسولوں نے جو موجزہ دکھائے ان کا کیا ہوا ان کو شہید کیوں کیا پھر ان کے ساتھ بغض اور اناد کیوں رکھا اگر اتنے ہی سچے ہو اگر اتنے ہی موجزہ دیکھنے پر بھیڈ لے ہو تم اور حقیقتاً تم نے ایمان لے آنا ہے تو پھر پچھلے رسولوں نے جو موجزہ دکھائے تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تم نے ان کی کیوں تردید کی ان کو کیوں جھٹلایا رب العالمین کی طرف سے آیت تب نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ یہ ایسے ڈیڑھ ہیں کہ جو اللہ کے پر اللہ کے رسولوں پر اس کی کتابوں کی طرف جوٹ کی نسبت کرتے ہیں اب یہ جوٹ کی نسبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب کہ اس کی کتابوں میں ہم نے ایسے ایسے پڑھا ہے حالا کہ نہیں پڑھا تھا پھر دوسرے نمبر پر انتہاد درجے کے ڈیڑھ ہیں کہ ایمان پھر بھی نہیں لے کے آنا جیسے پچھلے رسولوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیے ایک دفعہ تو جس طرح حجرت مدینہ ہمارے سامنے بہت بڑا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی تب کیا ہوا تھا ان لوگوں نے قتل کا نعوذ بلہ منصوبہ بنایا تھا یعنی حسد اور سرکشی میں تو یہ اس قدر یہ چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں موجزہ لے کے آو تب ہی ایمان لائیں گے یہ بہت دیٹھ ہیں یہ نہیں ماننے والے یہ نہیں ایمان لانے والے اور یہ اللہ پر جوٹ کی نسبت کرتے ہیں پھر آیت نمبر 184 تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تقزیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تقزیب کی گئی ہے رساف نشانیاں اور صحیف روشن کتاب لے کر آئے تھے یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نہ صرف آپ کو جھٹلایا بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں آپ سے پہلے جو رسول آپ سے پہلے جو نبی گزرے انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ان کو بھی جھٹلایا اللہ اکبر اس قدر یہ کبھی لوگ تھے ان کے باو اشداد بھی تو یہ اس دور میں آکے آپ کی تقزیب کرتے ہیں اور اسلام نہیں لاتے تو اس میں ان کے دلوں کا ہی قصور ہے آپ کی تبلیغ کا کوئی نہیں ہے آپ تبلیغ جاری رکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو ایسے ہی پھیلاتے رہیں آیت نمبر 185 ہر جان موت کا مزہ چکنے والی ہے اور قیامت کے دن تک تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکی کا سامان ہے دیکھیں اس آیت کی بہت پڑی ڈیٹیل ہے میں کوشش کروں گی یہ عام الفاظ میں میں اپنے ویو کو بھی سامنے رکھ سکوں ہر جان موت کا مزہ چکنے والی ہے ابھی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ جو اللہ کرام میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے جبکہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے ہر جان نے مرنا ہے ہر جان نے موت آنی ہے تو جی ہاں ہر جان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے دنیا سے پردہ کرنا ہے جس طرح کہ شہدہ کے بارے میں آتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو شہدہ کو دفنا کے آتے ہیں پھر ہم کیا خیال کریں کہ یہ مر گئے رب نے فرمایا نہیں یہ نہیں مرے میرے ہاں رزق دیے جاتے ہیں یہ میرے ہاں رزق دیے جاتے ہیں یہ خوش ہے فرحین ابیما آتاہم اللہ اس چیز پر خوش ہے جو نے رب نے آتا کہ اس نعمت پر خوش ہے پھر رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَادِ بَلْ اَحْيَعَعُونَ تفسیر کی جانب اگر ہم اس کی چلیں ترجمہ کی جانب جو اللہ کی راب مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات جو موت ہے وہ اس جہان سے پردہ دے دیتی ہے لیکن وہ حقیقی موت نہیں ہوتی جس کو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ مر گیا جب شہید کا یہ درجہ ہے کہ رب نے فرمایا اسے مردہ نہ کہو ٹھیک ہے تو پھر نبی کا انبیاء کا کیا درجہ ہوگا کیا ان کے ساتھ نسبت کرنا کہ وہ نعوذ بللہ کہہ دینا مر گئے ہیں تو کیا یہ مسلمان کو ہمارے ایمان کو زیب دیتا ہے ہاں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہر جان نے مر جانا ہے ذائقہ چکھے یعنی ہماری آنکھوں سے دنیا کی دنیاوی اعتبار سے وہ اس دنیا سے ہم کہتے ہیں کہ چلے گئے پردہ کر گئے لیکن حقیقت میں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت بھی برحق ہوتی ہے ان کی موت بھی ایک طرح سے اللہ سے ملنے کا بہت ہم کہتے ہیں جو شخص نیک ہے جو پارسا ہے موت تو اس کے لئے اور زیادہ خوشی لے کر آتی کہ وہ اپنے رب سے ملنے گیا وہ اپنے رب سے ملنے کے لئے جس طرح دنیا میں پر امید ہوتا ہے پھر وہ اس جہان میں جا کے خوش ہو جاتا ہے لہٰذا کبھی بھی شہید پر انبیاء پر اولیاء پر اس طرح کی نسبت کرنا کہ وہ مر گئے ہیں اپنے زبان سے نکالنا ایسا ہمیں زیو نہیں دیتا تو فرمایا گیا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داکل کر دیے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا یعنی اس دنیا سے جب اوجل ہوئے پردہ کیا تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اس دنیا سے گئے وہ لوگ جو کہ اللہ کے دین کی خدمت پر تھے اللہ فرماتا ہے عجر پورا پورا دیا جائے گا اور کامیاب کون ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں لے کے جایا گیا جو جنت میں داکل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے اور رب نے پھر فرمایا یہ ساری دنیا کے متعلق دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے کہ جس دنیا کے پیچھے کتنا جی لیں گے ایوریج ایج کیا ہے پاکستان میں ایوریج ایج پوری دنیا میں کیا ہے سار سال ستر سال سو سال لگا لیں لیٹس سپوز ون ففٹی لگا لیں اس سے اوپر کوئی نہیں جاتا ہوگا ایوریج ایج تو یہ ہے ہی نہیں ون ففٹی چلیں میں کھلا ڈولا کہا دیتی ہوں جی ون ففٹی ہے یہ ون ففٹی بھی جتنا ہم نے جینے ہیں نا جس کے دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مروزے قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہاں جی بتاؤ دنیا میں کتنی دی رہے کے ہے یا ہم بھی کہیں گے ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ یا اس سے کچھ زیادہ یعنی ایک دن کی بھی ہم مثال نہیں دیں گے کہ وہ دنیاوی زندگی ایسی تھی تو یہی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم خواہ رہے ہیں لہٰذا یہ تو دھوکے کا سمان ہے اس میں رہیں دنیا میں ضرور رہیں دنیا کے مطابق حلال رزق بھی کمائیں کیوں زندہ رہنا ہے دنیا کا علم بھی حاصل کریں جو جائز ہے تاکہ اس علم کو لوگوں میں پھیلائیں جو ثابت ہو لوگوں کے لئے بینیفیشل لیکن اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لیں دنیا کچھ بھی نہیں دھوک ہے کے سوا اللہ اکبر تو پھر کامیاب وہی ہے جو کہ موت کو گلے لگا کے بھی ہمیشہ کے لئے امر ہو جاتا ہے کامیاب وہی ہے جس کو موت بھی آجے تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اسے کوئی موت بھی ختم نہیں کر سکتی اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے کامیاب وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب رہا دنیا میں کامیاب گزرا آخرت میں بھی سرکر ہوگا اور یہ وہی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور قرآن کریم کی آیات پر اللہ کے حقامات پر عمل کرنے والے ہیں صدق اللہ علی جلعظیم وصدق وصولہ النبی جلکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ